آج اس پرگرام کا ٹوپک ماں ہے کمام ماں کی عظمتوں کا سلام کرتے ہوئے یہ کلام پیش کر رہا ہوں جن کی ماں جن لوگوں کے سروں پر سلامت ہے پروردگار عالم ان ماں کو زندگی دے جن کی ماں ان کے سروں پر سلامت نہیں ہے پروردگار عالم ان کو صبر جمیلہ دا فرمائے بڑے احساس کے ساتھ یہ کلام سنیے گا میں پیش کر رہا ہوں موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے مات موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے مات تب کہیں جا کر رگا تھوڑا سکو پاتی ہے مات فکر میں بچوں کی کچھیں اسے ترہ گھل جاتی ہے مات نوجوان ہوں بے ہوئے بڑی نظر آتی ہے مات گھر سے جب پردے سے جاتا ہے ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے مات چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستو جب مصیبت جب سر پہ پڑھتی ہے تو یاد آتی ہے مات پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور امامتہ کیا چیز ہے کوئی انہیں بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا عداب مرتے مرتے بھی دعاب بچوں کو دے جاتی ہے ماں اور حالات ہے حضرہ یہ مناسبت سے پیش کر رہا ہوں سامنے ماں کے اگر بیٹا کوئی مر جائے تو سامنے ماں کے اگر بیٹا کوئی مر جائے تو با خدا تا مرد زندہ لاش بن جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب بھگ کے سو جاتی ہے ماں جب کلام سن رہے ہوں ماں کا سادیا آپ ادھر آئی تو ہمارا خیال تھا دونوں کا خیال تھا کہ ہم کلام کے بعد آپ سے بات کریں گے لیکن ہم دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم بات کریں ماں کا جب ذکر آتا ہے نا سادیا تو دو چیزیں جو ہے وہ میرے سامنے ہمیشہ پیش نظر ہوتی ہیں ایک یہ کہ ہم نے ماں کا جو اخلاق اور کردار ہے وہ سیدہ ختیجہ سے سیکھا ہے ہم نے ماں کا جو کردار ہے وہ سیدہ آئیشہ سے سیکھا ہے ہم نے ماں کا کردار جو ہے وہ بی بی سیدہ فاطمہ سے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور فرمائیے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ہم کیا ہزتی ہم کون لوگ ہیں جو کہیں لیکن غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب قسمیں کھاتے ہیں قرآن میں قسم کھاتا ہے اللہ تو خدا قسم کس چیز کی چھوٹی چیز کی کھا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو گھوڑا ہے نا اس کے جو سم سے چنگاری نکلتی ہے اس کی قسم کتنی معمولی چیز کی اللہ قسم کھا رہا ہے پھر خدا قسم کھاتا ہے کہ مجھے کس کی قسم جو مجاہد کا گھوڑا جب بھاگتا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو اس کی ناک سے جو ہوا نکلتی ہے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے یہ قسمیں کھا کے اللہ یقین دلارہ ہے باتوں کا اور جب اللہ کو یقین دلانا ہوا اپنی محبت کا اپنی محبت کا جب یقین دلانا ہوا تو خدا کی مجبوری کیا بنا کہ خدا کو مثال لینا بڑا ماں کا اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حضیث ہیں اس میں قیدی عورتیں تھیں جو آئیں رسول پاک کے پاس اور ایک عورت کا بچہ گھن گیا اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی تو اللہ کے رسول نے پوچھا صحاب سے کہ یہ عورت جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہیا اور اس کے چھاتی سے دودھ چھلک رہا تھا حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ یہ ماں کو جب بچہ مل جائے گا تو تم سمجھتے ہو کہ یہ اس بچے کو کسی جلتی ہوئی آگ میں گرائے گی صحاب نے کہا نہیں تو کہا صحاب سے کہ تمہارے رب کو ایسی ستر ایسی لاکھوں ایسی عربوں کی مثال ہے یہ ماں سے بھی زیادہ پیار ہے پھر قرآن حکیم میں قرآن حکیم میں جب بھی اللہ نے اپنا ذکر کیا اس کے بعد نبی کا ذکر کیا میری اطاعت کرنی ہے میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے بس بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی پھر خدا کہتا ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے اس کی وجہ جملہ دیکھئے خدا کیا کہتے ہیں یہ مجھ پہ بھی لگتا ہے اور میرے بچوں پہ بھی لگتا ہے خدا کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا اف نہ کرنا اف نہ کرنا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحاب بیٹھے تھے تو میرے رسول نے ماں باپ کی توقیر کیا فرمائی کہا تمہارے تین ماں باپ ہیں تمہارے تین ماں باپ ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا وہ ہیں تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہیں تعلیم دی وہ ہیں تمہارے ماں باپ اور جن کے ہاں تم رخصت ہو کر گئے وہ ہیں تمہارے ماں باپ یہ توقیر اس معاشرے میں اور ہم آج میں اس بات پر بڑا دکھی ہوتا ہوں سادیہ کہ جب ہمارے اس معاشرے میں میں ان بیٹوں کو ملتا ہوں جنہوں نے اپنی ماں باپ کو وہ اپنی زندگیوں میں اپنے سے جدا کر دیا ہو مجھے لگتا ہے ہمیشہ کہ انہوں نے اپنی جنت جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے کھو دی بدنصیب ہوتے ہیں بلال پھر وہ بڑے بدنصیب بچے ہیں جو اپنی ہی جنت کو کسی اور کو دیکھا جاتے ہیں کسی اور دیکھا جاتے ہیں اب یہ سوچیں نا کہ میرے پاس سب سے بڑا خزانہ اور مجھے یہی نہ پتا ہو اب وہ خزانہ میں کسی اور کے حوالے کر دوں اب بعد میں سر پیٹتا پھر ہوں کہ میرے لئے آپ دعا کر دیں میرے لئے آپ دعا کر دیں مجھے اجازت دیں گی ایک بات پوچھنے کا یہ اپنی جنت کا خزانہ یاد آتا ہے مجھے آپ مجھ سے یہ پوچھے کہ سادیا کوئی ایک پل لائف کا ایسا ہے جس میں اپنی جنت کے نا ہونے کا بحساس ہوتا ہے امی جب یہ کہتی تھی نا کہ خود ماں بنو گی تو پتا چلے گا اس کا رب کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے اتنا بڑا رتبہ دے یہ احساس دلا دیا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں یقیناً کمی چھوڑی ہوگی لیکن میں اچھی بیٹی تھی کہ آج میں خود ایک ماں بنی ہوں آج میرے پیرو تلے ایک جنت لیکن آپ یقین مانیں جو ماں کو کھولے کا دکھ ہے اور سے ماں کوئی نہیں جب ماں کھوتی ہے تو آپ کا میں کا ختم ہوتا ہے آپ کا گھر ختم ہوتا ہے میں نے تو بھی اپنے باپ کو بھی کھوئی پاکستان سے جڑے رہنے کی جو آخری تسبیح کا دانہ تھا میرے لئے وہ ٹوڑ گیا میرے بس اب صرف آپ ہے آپ کی محبت ہے وہ ماں وہ باپ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے صرف وہ ہے میرے پاس یا جو بیٹھے ہیں وہ ہے میرے پاس